سندھ حکومت کا عوام کو تحفہ انجیو کے ساتھ نہر خیام کی بہتری کے لیے معاہدے کی منظوری دے دی نہر خیام کے ساتھ الگ نالی بنا کر گندے پانی کو الگ کیا جائے گا سعید غنی کہتے ہیں نہر خیام سے متعلق تمام اخراجات انجیو برداشت کرے گی کابینہ اجلاس میں الف سی ایوارٹ کے ششماہی ریپورٹ پیش کی گئی نئے قبرستانوں کی تعمیر پر اگلے اجلاس میں غور ہوگا آپ کے علمے ہیں کہ ایک صوبائی پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے وہ نوٹیفائی ہوا ہے اور اس کی منظوری بھی کابینہ سے لی گئی نوٹیفکیشن اس کا ہو چکا ہے قانون کے مطابق چھے ممبرز اس میں اسمبلی کے عراقین ہیں اور چھے ممبرز انڈرپینڈنٹ ممبرز ہیں جو سیوی سوسائیٹی کے لوگ ہیں اور وہ قائم ہو چکی اور امید ہے کہ اگلے ہفتے بر میں اس کی میٹنگ بھی ہوگی جس کو چیف منسٹر صاحب چیئر کریں گے اس کے علاوہ ایک کافی لانگ سٹینڈنگ ایشو تھا نہر خیام کا آپ کے علم ہے کہ نہر خیام میں اس وقت جو سیویچ کا پانی ہے وہ انٹریٹڈ آتا ہے اور اس کے بعد آگے وہ سمندر میں چلا جاتا ہے اس نہر خیام کے پانی کو ری سائیکل کرنے کے لیے پچھلے کوئی تین درسوں سے مختلف انجیوز نے ایک پروپوزل دیا ہوا تھا جو پانی کے نام سے انہوں نے اپنا گروپ بنایا اور ان کا پروپوزل یہ تھا کہ اگر یہ نہر خیام کی ذمہ داری ہمیں دی جائے تو ہم اس کو اپنے خرچے پر اپنے پیسوں سے اس کے پانی کو ٹویٹ کریں گے یہاں ایک پارک بنائیں گے لوگوں کی تفریق کے لیے اور جو پانی یہاں سے گزر کر جا رہا ہے سمندر میں وہ پانی گٹر کا پانی نہیں ہوگا بلکہ صاف ہو جائے گا اور یہ صاف پانی آگے گٹر میں سمندر میں جانا شروع ہو جائے گا تو یہ ایک اچھا پروپوزل تھا کافی عصے سے اس پر مختلف کوئریز آتی رہیں اور آج کیابنٹ نے فائنلی اس کو اپروو کر لیا ہے